دیکھئے تین پرابلمز ایسے ہیں انسانی تبدن کے جن کا کوئی حل انسان نہیں کر سکتا سب سے پہلا مسئلہ اور سب سے پرانا مسئلہ عبدی مسئلہ ہمیشہ سے ہے جب سے انسان ہے عورت اور مرد کے حقوق و اختیارات میں کیا تقسیم ہونی چاہیے آپ کو معلوم ہے افراد و تفریت یا تو عورت کو ملکیت بنا دیا گیا جیسے بھیڑ بکری جو ہے آپ جو نے کھوٹے سے باندھ رکھی ہے ایسے ایک عورت بھی باندھی ہو لیے وہ آپ کی ملکیت ہے اس کے کوئی حقوق نہیں اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں اس کا کوئی تشخص نہیں کوئی ہے ہی نہیں یا وہ انتہا ہوگی اور یا وہ انتہا ہے جو آج آگئی ہے بلکل مرد کے شانہ بشانہ ساری تخلیقی مسئلہتوں کو چھوڑا ساری جو بھی انسان کی جو اناٹومیکل جو بھی ڈیفرنسز ہیں ان کو چھوڑا جو سائیکولوجیکل فرق ہے ان کی تخلیق میں ایک جیسے برابر ایک قطن نہیں ان دونوں کے درمیان کیا توازوں کو یا وہ لانڈی بن گئی بیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن گئی اس کا کوئی حق نہیں اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں اس کے والدین نے جہاں چاہا شادی کر دی اس کی مرضی پوچھنے کا کوئی سوال ہی نہیں جس کے چاہا آوانے کر دی وہ آج جو چل رہی ہے وینی کی رسم وہ عورت کا کیا اختیار اس کے درمیان ہے اس بچیوں کا کیا اختیار ہے وہ ڈیڑھ سال کی ایک بچی بھی دے دی گئی ہے انہا لیلہ ہے وینہا لیلہ جو چاہے کریں یہ ایک انتہا ہے دوسری انتہا بلکل برابر نتیجہ کیا نکلا ہے بلکل برابر میں خاندانی نظام برباد ہو گیا اس لیے کہ ایک ادارے کے دو سربراہ برابر اختیار والے نہیں ہو سکتے کسی محکمے کے دو ڈائریکٹر ہو سکتے کسی فرم کے مینیجنگ ڈائریکٹر دو ہو سکتے ڈائریکٹر دس بنا لیں آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا کسی فرم کا چیئر مین ایک ہوگا دو نہیں ہو سکتے کسی بھی ادارے کے اگر دو بنا دیں گے فساد ہوگا جگڑا ہوگا ان دونوں کے درمیان رسہ کشی ہوگی یہی تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان کا مسئلہ کیا ہے ہم نے پارلیمانی نظام اختیار کیا ہوا ہے انتہائی بےہودہ نظام غیر منطقی نظام آپ نے دو بڑی بڑی سیٹس کر دی ایک ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے ایک ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے اب ان دونوں کے درمیان حقوق اور فرائض اور اختیارات کا کیا تخصیم ہوگی ہوئی نہیں سکتی یا سارا کچھ صدر کے پاس جائے گا یا سارا کچھ وزیر آدم کے حاک میں ہوگا اور صدر جویں چودلی فضل الہی بن جائے گا جس کو وہاں ان کی دیواروں پر لکھا گیا تھا رہا کرو انہیں چودلی فضل الہی کو رہا کرو یہی ہوگا تو ایک گھر کے دو جو ہیں دو سر برادیوں سے خاندانی ادارہ تباہ ہو چکا ہے اور جیسے کہ یہ آپ کو کہاوت ہے کہ جس بلی کی دم کٹ جائے وہ چاہتی ہے کہ تمام بلیوں کی دم کٹ جائیں یورپ میں امریکہ میں برباد ہو گیا خاندانی ادارہ آج وہ تلے ہوئے ہیں کہ مشرق میں اور خاص اور مسلمان ممالک میں ابھی اگر کچھ انٹیکٹ ہے یہ خاندانی ادارہ کچھ خاندانی اقدار ہیں جو برقرار ہیں کچھ والدین کی عزت اور عظمت اور کچھ ان کا اعترام اور حدب اور خدمت کا مادہ ہے جو برقرار ہے چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے تباہو برباد ہو جائے والدین بوڑے ہو گئے تو پھیکو ان کو اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر اولڈ ہاؤسز میں گھر میں گائے کو رکھنا ہے نوجوان جوڑا ہے اس کے خامخواہ ان کی خواہشات اور ان کے معمولات میں بیچ میں آڑے آنا بوڑی ماں جو ہے بھولے بغیر رہے گی نہیں دنگا فضاد ہوگا تو رکھو اس کو وہاں پر اولڈ ہاؤس کے اندر اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ ہے اصل میں مسئلہ اب عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن ہو انسان نہیں سوچ سکتا دیکھئے انسان یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی مرد سوچے گا تو وہ اپنے اعتبار سے سوچے گا عورت کی نفسیات کیا ہے عورت کے احساسات کیا ہیں اس کو کیا پتا عورت سوچے گی تو اپنے اعتبار سے سوچے گی مرد کے احساسات کیا ہوتے ہیں مرد کی نفسیات کیا ہوتی اسے کیا پتا لہذا یا ادھر کا ہوگا یا ادھر کا پاملہ ہوگا ایک ہی ذات دے سکتی ہے آپ کو نظام جو مرد کی بھی خالق ہے عورت کی بھی خالق ہے اسی نے بنایا دونوں کو اور دونوں ہی اس کے لیے اولاد کے مانند ہے یہ حدیث نبی کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو حضور نے فرمایا یہ خلق جو ہے مخلوق ہے یہ اللہ کے کنبے کے مانند ہے تو مرد بھی اللہ کے اس کنبے میں شامل ہے عورت میں شامل ہے اس نے نظام دیا شادی بیعہ کی یہ قوانین ہونے چاہیے طلاق وغیرہ کا یہ مسئلہ ہونا چاہیے یہ سارا ذاتہ جو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ یہ انسان اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتا آج تباہی آگئے یہ مغرب کے اندر شادی کرنے ہی نہیں چاہتے شادی کریں گے تو نتیجہ پتا ہے کیا نکلتا ہے آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی سب سے پہلے تو یہ کہ آدھی پوری آپ کی جو ملکیت ہے اس کا آدھا حصہ دیدی ہے نمبر دو گھر اگر آپ کا اپنا ہے تو اس میں بیوی رہے گی آپ نکل جائیے کوئی مرد اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تو وہ شادی کرتا ہی نہیں اور عورت کی ضرورت ہے لہذا عورت بغیر شادی کیے بھی اس کے ساتھ رہتی ہے بچے پیدا کرتی ہے but without marriage without marriage جو بچے پیدا اور حرامی بچے تو پچھلے سال صدر کرنٹن نے کیا کہا تھا اس کا جو اپنا خطاب تھا نیو ہیرز ڈے کا وہ خطاب کیا تھا ان قریب ہماری قوم امریکن قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی یہ حرامزادہ ترجمہ کیا ہے میں نے born without wedlock شادی کے بندن کے بغیر پیدا ہونے والے خودی کو ہمارا بھی کہتے ہیں حرامزادے کہتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں اچھا دوسرا مسئلہ پہلا مسئلہ تو یہی ہے پرانا بہت ہے قدیم ہے دوسرا مسئلہ ایک ریاست ہے ایک نظام ہے اس کے کچھ اختیارات اور حقوق ہونے چاہیے ایک عوام ہے ان کے کچھ اختیارات ہونے چاہیے عوام چاہیں گے زیادہ زیادہ آزادی ہمیں ملے بیاست چاہیں گے زیادہ زیادہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہوگی اب جو کچھ ہو رہا ہے ترمیمات کے زمن میں کیا ہو رہا ہے ایک طرف جو ہے مشہرہ صاحب چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور طویل سے طویل میرا دور اختیار ہو اور اختیارات جو ہے میرے ہاتھ میں آ جائے گھنٹا گھر بن جاؤں میں فیصلہ بات کر ساری کوہش ان کی یہ اور یہ اے آر ڈی مانا کیا کر رہی ہے نہیں تو حقوق عوام کے ہاتھ میں آنے چاہیے اب اس میں بھی توازن کیا ہو یا ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ وجود میں آ جاتی ہے جو رشیہ میں تھی یو ایس اس آر میں تھی عوام کے کوئی حقوق نہیں نو فریڈم آف سپیچ نو فریڈم آف ایسوسییشن نہ تم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہو نہ تم کو جماعت بنا سکتے ہو یہ نظام تھا کام کرو ویجیز لو بس اللہ اللہ خیل صلی اللہ حیوانوں کی طرح پر کہ صرف راتب دے ریا جائے گا باقی تمہیں کوئی تمہاری ایکسپریشن کوئی اپنے خیالات کا اظہار کوئی فریڈم آف ایسوسییشن نہیں امریکہ دوسری انتہا پر مادر پدر آزاد دو مرد شادی کرنا چاہتے کرنے ایک مرد بیوی ہو جائے گا اور ایک مرد شاہر ہو جائے گا لیگلی لیگلی قانون کے نزدیک نکنائسٹ ہوگا ایک آزادی کی وہ انتہا ہے کیس ہومو سیکشولز وہ وہاں جلوس نکالتے ہیں بڑے تھاٹ سے نارے لگاتے میں گدرتے ہیں وہ ہستے ہیں ہم لوگوں پر ہستے ہیں یہ پاگل ہو گئی ہیں جو اس کو ہومو سیکشولیٹی کو بری شہ سمجھتے ہیں اور نیو یورپ کا جو میئر ہے وہ لیڈ کرتا ہے پروفیشن کیوں کرتا ہے اسے اگلا بھی الیکشن لڑنا ہے اور گیز کے موٹس بہت ہیں اس سے اندادہ کیجئے کہ کتنی پرسنٹیج وہاں گیز کی ہو چکی ہومو سیکشولز ہیں یہاں تک کتے کر دیا گیا ہے مذہبی میدان میں بھی گیز کو اجازت ہے وہ پادری بن سکتے ہیں گیز ہیں ہومو سیکشولز ہیں فطرت کے خلاف کا یا وہ آزادی تو کہاں ہے بیلنس انسانی ذہن کے لیے ناممکن ہے اس بیلنس کا تلاش کرنا نمبر تین سرمایہ اور محنت پروڈکشن جو بھی ہوتی ہے دو چیزوں سے ہوگی سرمایہ دار تھا اس نے کارخانہ لگایا ہے اتنے کروڑ روپے لگا دیئے ہیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ سرمایہ ہے لیکن وہ کیا کر لے گا اکیلا دس ہزار آدمی کام کر رہا ہے لیبر ہے اب جو کچھ بھی بن رہا ہے جو پروڈکٹ بن رہا ہے اور جو اس سے آمدری ہو رہی ہے اس میں دونوں کی حصہ ہے لیبر کا بھی حصہ ہے اور سربائی کا بھی حصہ ہے لیکن منافع میں کتنا حصہ سرمایہ کا ہوگا کتنا لیبر کا ہوگا کون چاہے کرے گا یا تو سرمایہ داری بن جائے گی سب میں تو آپ کو دس روپے دے سکتا ہوں ڈیلی ویج منظور ہے تو کام کیجئے ورنہ چاہیے دفعہ ہو جائے اور بہت سے آپ کے بھائی موجود ہیں جو دس روپے پر کام کرنے کے لئے تیار ہو جائے گی ساری دولت سمٹ کر جا رہا ہے یہ کارخانہ دار کے ہاتھ کیپیٹلزم جو کیپیٹل ہے جو سرمایہ ہے اصل جو ہے دولت اسی کی طرف روپے کو روپیا کھینچتا ہے پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے لہذا امریکہ میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جنہیں اپنی دولت کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنی دولت ان کے پاس ہے بلینز آف دولت کا ایک ایک چیک لکھ سکتے ہیں یہ ہو نہیں ہے وہ دوسری طرف امریکہ میں آپ کو گھیٹوز مل جائیں گے گھیٹوز اور ایک ہی جزیرہ ہے مینہیٹن وہ گیارہ میل لمبا ہے جوڑائی کہیں دو تین میل ہے کہیں درہ زیادہ ہے اس کے ساؤتھ میں جہاں یہ دو بڑے بلڈنگیں کھڑی تھی جو گرائی ہیں جو بھی تھے دیشنگرد یہاں پر یہ اس کا رچسٹ حصہ ہے پوری دنیا کی دولت یہاں جمع ہے سارے بینک وہاں ہیں اور اسی جزیرے کے شمالی علاقے کے اندر گھیٹوز ہیں ایفرو امریکنز کالے امریکی یوں سمجھ یہ ہے کہ سب ہیومن لیول پر رہ رہے ہیں ہیوانوں کی طرف یہ ریسپیرٹی نظر آ جائے گا تو اب عدل و انصاف کی کیا شکل ہو یا وہ ہے جو رشیہ میں اور یو اصحاب میں تھا یا یہ ہے جو امریکہ میں اور اس کے الائز کے اندر ہیں یہ ہے وہ مسئلہ جہاں انسان ہاتھ جوڑ کر گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کرنے پر مجبور ہے اے اللہ تُو نے مجھے فطرت سلیمہ مخشی اے اللہ تُو نے مجھے عقل سلیم سے نوازا اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا کہ کل شکر اور کل سنا کا مستحق تو ہی ہے اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا کہ تُو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار مطلق تُو ہے اے اللہ میں نے تیہ کر لیا ہے تیری ہی مندگی کرتا ہوں اور کروں گا اور تیری ہی تُو ہی سے مدد چاہتا رہوں گا لیکن اے اللہ میں مجبور ہی ہے میری عقل جو ہے میرا ساتھ نہیں دیتی کروں کیا چلوں کس راستے پر کون سے راستے پر یہ عملی حصہ ہے دین کا وہ سارا تھا فکری نظری ایمانی حصہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ کیا ہے یہ ایمانی فکری نظریاتی حصہ ہے عملی حصہ کیا اہدِ نصرات المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت پاس صراط اللہ زینہ نمت علیہ راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا تیرے پر سندیدہ بندے جو ہوئے غیر المغضوب علیہ جو مغضوب علیہ نہیں ہوئے ان پر تیرا غذر نہیں آیا غصہ نہیں آیا ولو دعالین اور نہ ہی وہ سیدھے راستے سے پٹھ گئے یہ ہے سورہ فاتحہ کا مقام گویا کہ اصل میں یہاں پر قرآن مجید اس کے اصل مخاطب کون ہے وہ سلیم الفطرت لوگ وہ سلیم العقل لوگ جنہیں قرآن کہیں کہتا ہے اللہ زینہ یاقلون کہیں کہتا ہے اللہ زینہ یفقہون کہیں کہتا ہے انوالالباب ہوشمند لوگ یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن مجید اصل میں ان سے مخاطب ہیں اور وہ خود سفر طے کر کے اللہ کی ذات تک معرفتِ خداوندی تک تو پہنچ گئے ہیں لیکن ہم عملی زندگی کے اندر رہنمائی کے لئے درخواست کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ فوراں سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے یہ ہدایت ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ قرآن جواب ہے اس دعا کا اے دن السلاة المستقیم سلاة اللہزین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولداللین آمین یا رب العالمین